جو آج ہماری کلاس ہوگے گائز کافی دن بعد ہوئی ہے ہماری حریانہ جکے کی کلاس جو کافی امپورٹنٹ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ حریانہ کے نیر آباؤٹ سبھی اگزام آنے کو ہے کہ چاہے ہمارا ایچ ٹیٹ ہو یا پھر کوئی بھی ایچ اس اسی کے پٹواری گرام سرج جہاں بھی ہماری حریانہ جکے آتی ہے تو وہاں کافی امپورٹنٹ رکھتا ہے یہ جو ہمارا چیپٹر ہے حریانہ کا ستھا ستھاپٹے کلا کا تو کافی امپورٹنٹ ہے اس لیے میرے شاتھ بنے رہیے کریں گے جو کافی امپورٹنٹ ہے اور اگزام میں پوچھے جاتے ہیں بار بار تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے ہم بالا سے جو کہ ہمارا ہم چلیں گے اوپر سے نیچے کی اور چلیں گے میں کیا ہے کہ ہم جو ہمارے میپ کے کوڈنگ ہی ہمارے جو ستھاپٹے کلا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے چلیں گے تو فرسٹ نمبر پہ میں کرتی ہوں آپ کو چنیٹی کا ستوپ چنیٹی کا جو ستوپ ہے گائج وہ ہمارا کہاں پڑھتا ہے امبالا میں پڑھتا ہے ٹھیک ہے گائج چنیٹی کا ستوپ کہاں امبالا میں پڑھتا ہے ہم اوپر کی سائیڈ سے بات کرے ہیں ہریانہ کی اور سے پھر اس کے بعد ہم بات کریں تو جو بیربل ہے کا رنگ محل بیربل کا جو رنگ محل ہے وہ کہاں ہے بڑھیا میں ہے اور بڑھیا ہمارا کہاں پڑھتا ہے یمنا نگر میں پڑھتا ہے اب کئی پار یہ بھی پوچھ لیا جاتا کہ بڑھیا کا رنگ محل ہے وہ کس کے لئے بنوائے گا تھا تو اس کا لنک پڑھتا ہے ہمارے بیربل کے ساتھ ہے اب گائج بیربل سے ہی ایک کیسے اور آتا ہے ہمارا بیربل کا چھتا بیربل کا چھتا ہے وہ کہاں ہے بیربل کا چھتا آتا ہے تو ہمارا آئے گا کرنال اور اگر بیربل کا رنگ محل آتا ہے تو ہمارا کہاں آئے گا یمنا نگر پڑھیا میں آئے گا تو اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں حسار کی سائیڈ آتے ہیں گائج یا پھر ہم کرنال کی بات کر لیں تو کرنال میں کرن تالاب ہے ایک تو کرن تالاب ٹھیک گائج کرن تالاب آتا ہے تو کہاں آئے گا کرنال میں آئے گا اگر گو کرن تالاب آتا ہے تو ہمارے رو تک میں آئے گا اس بات کا دھیان رکھنا ہے کرن تالاب کہاں ہے ہمارا کرنال میں ہے اور گو کرن تالاب ہمارا کہاں پڑھتا ہے جو ہمارا رو تک وہاں پڑھتا ہے گائیز کرنال میں یہ ایک ہے ماما بھانجا سرائے ماما بھانجا سرائے یہ کہاں پڑھتی ہے یہ بھی ہماری کہاں پڑھتی ہے کرنال میں یہ پڑھتی ہے یہ جو سرائے ہوتی تھی گائیز پہلے لوگ پیدل یادرہ کرتے تھے جیسے آپ کو پتائی ہوگا تو اس ٹائم پہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ پانی کی کچھ مٹکے رکھ دی جاتے ہیں ٹنکی بنوائی جاتے ہیں وارٹر کولر لگائی جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ بھی لوگ پیدل چلتے تھے تو بیٹھنے کے لیے آرام کرنے کے لیے شیلٹر سوتے تھے اسی کو ماما بھان جس رائے کہا جاتا ہے جو دنگ دنگ پہ رکھی گئی تھی بنائی گئی تھی تو گائی جیسے آگے ہم چلتے ہیں جو ہمارا سکس نمبر کا جو ستھاپتے کلا ہوگی اس میں اگر ہم بات کرے تو ہم چلتے ہیں ہیسار کی سائیڈ ہیسار میں جتنے بھی ہمارے ستھاپتے کلا بنی ہے چاہے وہ گجری کا محل ہو یا پھر لاٹ کی وسجد ہو یا پھر ہم کہیں تو جو الیگڑ کا قلع ہو تو وہ سارے کے سارے کس سے لنک رکھتے ہیں پھر وہ ساتھ اگلک سے کس سے لنک رکھتے ہیں جیسے گجری محل لاٹ کی مسجد ٹھیک ہے تو یہ کس سے فیروز ساہ سے لنک رکھتے ہیں کس سے فیروز ساہ سے لنک رکھتے ہیں سوری فیروز ساہ تگلک سے لنک رکھتے ہیں فیروز ساہ تگلک سے لنک رکھتے ہیں فیروز ساہ یا فیروز ساہ تگلک سے لنک رکھتے ہیں ایک اور بات آتی ہے بھائی یہاں پہ کہ جہاج کی کوٹھی اور ہے یہاں پہ کیا ہے جہاج کی کوٹھی ہے تو جہاج کی جو کوٹھی تھی وہ کس نے بنوائی تھی جورج تھامس نے بنوائی تھی یہ اونلی ایک انگلیش مین تھا جس نے کیا کیا ہے یہ جہاج کی کوٹھی نام کے ایک ستھاپتے کلا کا نرمان کروایا تھا کس نے جورج تھامس تو یہ کافی امپورٹنٹ رہتے ہیں تو ہم نے کیا کیا کرنال میں آ لیے ہم ہسار میں آ لیے ہم اور امبالا اور یمنا نگر میں آ لیے ٹھیک گائز اب آگے چلتے ہم ایک اور بات آتی ہے یہاں پہ جو سودھ ہے نا وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے جو سودھ جگادری ہے اس کا بھی کئی بار لنک دے دیا جاتا ہے جس میں کیا پڑھتا ہے چنیٹی کا سطوب پڑھتا ہے گائز تو آگے چلتے ہیں ہم ہشار سے آگے جب ہم چلیں گے تو کہاں آتے ہیں جیند میں آئیں گے جیند میں بھی امپورٹنٹ کچھ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی جیند میں وہ ہے ہمارا رانی کا طالب کیا ہے رانی کا طالب رانی کا طالب کہاں پڑھتا ہے جیند میں پڑھتا ہے گائز جو راچارک ویرشنگ دوارہ بنائے گیا تھا لیکن اس کے اپوز میں دیوی کا طالب پوچھ لیا جاتا ہے دیوی کا طالب پوچھ لیا جاتا ہے تو وہ ہمارا کہاں پڑھے گا گائز وہ ہمارا پڑھے گا پانی پت میں کہاں پڑھے گا پانی پت میں پڑھے گا پانی پت یہ گائز ہم کریں گے جب ہمارا کیا ہوگا منتیر کی بات کریں گے یہاں پہ منتیر ہے شیف جی کا جہاں پہ رانی ہے وہ سنان کرنے کے لیے آیا کرتی تھی اور اسی کو رانی کے ہی سنان کرنے پر اس کا جو طلاب تھا اس کا نام دیوی کا طلاب نام پڑھ گیا تھا گائز یہاں سنان کرنے کے بعد زوران ہی ہوتی تھی وہ سیو جی کے درشن کے لئے جاتی تھی اب نیکسٹ بات کرتے ہیں روتک کی روتک میں ایک تو گو کرن طالب میں نے بتایا کرن جھیل یا کرن طالب آتا ہے تو کرنال سے گو کرن جھیل یا کرن طالب آتا ہے تو ہمارا کہاں پڑے گا روتک میں کہاں پڑے گا روتک میں ایک روتک میں ہے ہماری مہم کی باوڑی مہم کی باوڑی ہمارا کہاں پڑھتا ہے روتک میں پڑھتا ہے مہم کی باوڑی کہاں پڑھتا ہے روتک میں پڑھتا ہے تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے پھر ہم آتے ہیں آگے چل کے تو ہم آئیں گے پلول پلول میں کافی امپورٹنٹ رہتا ہے کیسوری محل کیا رہتا ہے کیسوری محل کہاں پڑھتا ہے ہمارا پلول پلول میں بھی جگہ ہے ایک ہوڈل پلول میں کیا ہے ہوڈل راجہ جاٹ کوئی جاٹ راجہ ہوا کرتا پلول میں اس ٹائم پہ تو اس نے اس کو بنوائے تھا ایک اور ہے پلول میں بارہ خمبہ چھتری کیا ہے بارہ خمبہ چھتری بارہ خمبہ چھتری ہے وہ بھی کہاں پڑھتا ہے ہمارا پلول میں ہی پڑھتا ہے اب آگے ہم بات کریں تو جو ہمارا جل مہل ہے جل مہل ہے وہ کہاں پڑھتا ہے نار نول میں پڑھتا ہے جل مہل جل مہل جل مہل ہمارا پڑھتا ہے نار نول میں ایک جو بابر ہے بابر نے جو مسجد بنائی تھی کابولی باغ مسجد جو ہم نے مسجد کے چپٹر میں کیا تھا تو وہ ہماری کہاں ہے پانی پت میں تو اس بات کو یاد رکھنا پانی پت میں ہمارا کیا پڑھتا ہے جو ہماری مسجد ہے وہ اور کیا پڑھتا ہے پانی پت میں ابراہیم لو دی کا مقبرا یہاں میں لکھ دیتی ہوں پانی پت کے نیچے پانی پت میں کابولی باغ مسجد باغ مسجد اور میں نے بتایا ابراہیم لو دی کا مقبرا یہ کہاں پڑھتا ہے ہمارا پانی پت میں پڑھتا ہے علی کلندر شاہ کی درگاہ وہ بھی یہیں پڑھتی ہے پانی پت میں تو گائز ہی نہیں امپورٹنٹ میں سے ہم دیکھ کے بھی چلیں گے تو بھی کافی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ایک دائیں بھائیں بچتا ہے جسے مادوگڑ کا کلہ رہتا ہے تو وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے باقی آپ دیکھو گے تو کافی مائنر شاہ ہے مادوگڑ میں جو کلہ ہے وہ جل میل میں نے بتا دیا چور گمبد ہے وہ بھی ہماری کیاں پڑھتی ہے نار نول میں کہاں پڑھتی ہے چور گمبد کہاں پڑھتی ہے نار نول میں پڑھتی ہے مادوگڑ کا کلہ مہندرگڑ میں پڑھتا ہے نار نول ہی آ جاتا کئی بار اس کو اگر مہندرگڑ نہیں آتا تو ہم نار نول کریں گے مادوگڑ کے کلے کے اوپر اور گائیز کھیجر کھا کا مکبرہ ہے وہ سونی پت میں پڑھتا ہے آپ کو پتا ہوگا کھیجر کھا کا مکبرہ کھا پڑھتا ہے سونی پت میں پڑھتا ہے تو کافی چھوٹا سا ٹوپک ہے جو کافی امپورٹنٹ رہتا ہے ہمارے لیے تو گائیز اسی کے ساتھ جو ہماری ستھا پتے کلا ہے اس کے امپورٹنٹ میں نے جتنے بھی امپورٹنٹ بنتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مسجدیں تھی یا پھر ہماری ستھا پتے کلا ہے اس کو میں نے یہاں ڈسکس کر دیا ہے کافی ایجی ٹوپک ہے لیکن یہاں سے آپ کو نمبر 100% ملے گا اور اگر کوئی بھی کیوری یا کوئی بھی دکت آتی آپ کو میرے ساتھ لائننگ میں پڑھنے میں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے میں جیسا بھی ہو سکے گا میں ویسے ہی آپ کی جو پروبلم سول کرنے کی کوشس کروں گے اور اسی کے ساتھ have a good day best of luck for your aesthetic exam and all HSSC exam